نحایت معزز و مکرم سامعین جمعہ کے دن جب ہم نماز جمعہ کی ادائگی کے لئے مسجد میں جاتے ہیں تو عام طور پر ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کو کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا لیکن اسلام میں اس غلطی کے اوپر بہت ہی سخت گریفت ہوئی ہے اور اس غلطی کی بہت ہی سختی سے سزا دی گئی ہے اور وہ کیا غلطی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں گردنیں پھلانگ کر آگے گیا تو گویا اس نے اپنے ان قدموں کو جہنم کے اوپر پول بنایا یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ جمعہ کے دن جب ہم نماز جمعہ کی ادائگی کے لئے مسجد میں یا ادگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کو بہت ہی سختی سے رکا گیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو مسجد میں اور خطبے کے دوران جب لوگ مسجد میں آتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ان کو جگہ ملے وہاں تہذیب اور سلیقے سے بیٹھ جائیں نہ کہ یہ کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اور آگے جانے کی کوشش کریں اور پہلی صفو میں آنے کی کوشش کریں ہاں اگر انہوں نے پہلے آنا ہے اگلی صفو میں بیٹھنا ہے تو پھر پہلے آئیں جلدی آئیں تاکہ عجر و ثواب بھی زیادہ پائیں اور اس گناہ سے بھی بچ سکیں اور اس سخت قسم کی سزا سے بھی بچ سکیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز جمع کی ادائیگی کے لیے آتی ہیں لیکن چودراہت اور تکبر ان کے اندر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ان کی گردنوں سے ایسے پھلان کر جاتے ہیں کہ جیسے وہ کم لوگ ہیں کم عزت والے لوگ ہیں اور یہ چودری صاحب ہیں بڑی عزت والے لوگ ہیں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ ایک تو اجتماع کا سلیکہ ہوتا ہے تہذیب ہوتی ہے کہ جب کسی اب محفل میں جاتے ہیں اس کا ایک سلیکہ ہے اور وہ سلیکہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا اور پھر انسانیت کے قدر بتائی گئی کہ انسانیت کا ایک اپنا مقام ہے چاہے وہ گورا ہے چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ عجمی ہے حضور علیہ السلام کا خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا ہوئے وہ سنہری حروف وہ سنہری الفاظ جس کی اسلام نے ہمیشہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا ہے اور اس حدیث پاک میں بھی ہمیں اسی چیز کا درس مل رہا ہے کہ جس نے نماز جمعہ خطبہ کے دوران اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ